اسلام علیکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے ویلکم ہے فائنلی جو ہے وہ آج کی یہ ویڈیو اردو ہندی میں ہوگی لیکن اس میں نیچے سبٹائٹلز بھی دیئے میں ہیں تو اگر آپ کو سبٹائٹلز شو نہیں ہو رہے تو پلیز آپ اپنی ویڈیو کے سیٹنگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو مجھ سے کافی لوگ کہہ رہے تھے محسن بھائی آپ اٹھے ٹائم سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اردو ہندی میں بھی نہیں ہے تو میں نے دیئر مینی کلک کے نام سے ویڈیو اپلوڈ کری بھی ہم نے میری کلک کو ریپلائی میسج کیا تھا کہ ہمارا گروپ جو ہے وہ لیسیبل کر دیا ہم نے کاپی رہا جو سٹرائک کی وجہ سے تو خیار ابھی تک ریپلائی آیا نہیں ہے جب تک ہم ویٹ کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ہے جو میں نے گیم پلے کیا بھائی اس کے اوپر تھوڑی سی اردو ہندی کومنٹری ہو جائے جب بھی میں بلڈن کھیلتا ہوں تو میرے پاس جو ہے وہ دو آپشن ہوتے ہیں مجھے نورمال گیم کھیلنا بلکل پسند نہیں ہے ٹرک شوٹس مجھے اچھے کھیلنا آتے ہیں جو میں فریکٹس نہیں کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی طرح جو ہے وہ اچھے بین شوٹس کھیلوں ٹرک شوٹ کھل رہا ہوں اور میں ٹرک شوٹ کھیل رہا ہوں ان کے بندہ دیکھتے بھی یہ کہہ یہ یوٹیوبر کھیل رہا ہے تو میں ٹرک شوٹ کھیل رہا ہوں لیکن کچھ لوگ وہ بس نہیں کھیلتے ہیں اب دیکھیں یہ بلک ڈیفکلٹ ہے اور کس طرح کے شوٹ کھیل رہا ہے ہم نے اس کو چانس ہی نہیں دیا ہوا ڈبل بینک شوٹ مس ہو گیا ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے اور آلماسٹ اس نے بلیک پورٹ کر دی تھی اگر ڈبل بینک شوٹ ہم کھیلنے کے اور ہمارا سکریچ ہو گیا ہم ڈبل بینک شوٹ کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلیک کھیلیں چاہیے اگر سٹریٹ فوروڈ ہوگا تو وائٹ سکریچ ہو جائے گا ہم گے مار جائیں گے تو پریز کبھی بھی اگر آپ لوگ مجھے برلنگ نہ ملیں یا کوئی بھی اور ڈیبل پر ملیں اور میرا لیبل جیسے آپ لوگ کو بتائیں کہ 164 ہے ابھی اس وقت 168 پہ ہے یا 167 پہ ہے کیونکہ یہ ریکارڈنگ پرانی ہے تو اس لئے جو ہے وہ بلکل ٹرک شوٹ کھیلنے میں دیکھیں یہ ٹرک شوٹ کھیل رہا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ ڈبل بینک شوٹ کھیلوں یا پھر ڈیفکل شوٹ کھیلوں ٹرک شوٹ یہ شوٹ اچھا تھا لیکن جو ہے وائٹ بول سے ہمارا جو ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچ مناتے کے ساتھ ہی اب میں نے سوچ ہے اب میں مسٹر مس بن جاتا ہوں یا ہیٹی بن جاتا ہوں جو کہ میں ہوں نہیں ویسے بھی اور میں نے کوشش کری کہ بلکل یہ تو جو ہے وہ رونگ اینگل ہو گیا بلکل یعنی کہ میں اپنے کو چانس دے رہا ہوں کہ بھئی تم بھی تھوڑے اچھے ٹرک شوٹ کھیل لو اب یہ دیکھو یہ ڈبل بینک شوٹ کھیلنے گیا پتہ نہیں یا ہاں یہ ڈبل بینک شوٹ کھیلنے گیا لیکن اس لئے کچھ زیادہ سیلیکٹر لیا اور وہ سنگل بینک شوٹ ہو گیا تو یہ ہمارا لگتا ہے اب آئے ہمارے ایم ڈی بھائی جو کہیں لیول ون ایٹی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میری ہر گیم میں دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو میں ٹرک شوٹ کھیلوں یا پھر اگر بندے کی ایک شٹائپ باقی ہو تو پھر میں جو ہے وہ سیفٹی کھیلوں تو اس سے کہہ سیفٹی کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یا تو کامبو شوٹ کھیل رہا ہوں یا بینک شوٹ کھیل رہا ہوں یا ٹرک شوٹ کھیل یہ مچارا تھا کہ اگر مدل پاکٹ میں پورٹ ہو جائے تو پورا شوٹ یہ غلط ہو گیا انگل ہی پورا صحیح نہیں تھا اور جو ہے وہ اب میں نے اپوننٹس کو چانس دیا ہوا ہے اپنے بندے کو ریلائز کرنا چاہیے کہ یار ایک بندہ ٹرک شوٹ کیل رہا تو میں بھی کھیل رہا ہوں لیکن کچھ لوگ ہیں بس وہ جو ہے وہ رنس کے پیچھے ہوتے ہیں کوئنس کے پیچھے ہوتے ہیں یا پھر وہ وہ کنٹری پلے کر رہا ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ شوٹ تھا اب اس میں جو ہے وہ گرین کا آئینگل خراب ہو گیا ہے اور اگر بارٹم لیفٹ پکٹ میں یہ شوٹ مارتا بھی ہے تو جو ہے وہ سکرائچ ہو جائے گا تو میں نے دیکھا گرین جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہے تو میں نے کہا میں وائٹ کو بلیک کے بیچے چھپا دوں گا اور اس طرح سے اب ہماری پریکٹس سیشن شروع ہو گا اس طرح سے سیفٹی گیم پلے کی پریکٹس ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کیو بول کنٹرول ہے تو وائٹ بول کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اس سے آپ اچھے چیش نکر لگا سکتے ہیں اور آپ ہاری بھی گیم جیت سکتے ہیں اب دیکھیں کہ جو ہے وہ گرین اس کو بلکل ایزی نہیں مل رہی ہے لیکن ویلن ٹیبل میں ایک خاص بات یہ ہے کوئی بھی پاکٹ میں اگر آپ کی بول چدی بھی جائے لیگل طریقے سے تو آپ جیت سکتے ہیں یہ سپیشل مسئلہ ہوتا ہے ممبئی ٹیبل پر تب ہی تو لوگ کہتے ہیں کہ ممبئی ٹیبل جو ہے وہ بہت ہی ڈیفیکل ٹیبل ہے برلنگ ٹیبل سب سے ایزی ٹیبل ہے ممبئی ٹیبل سب سے مشکل ٹیبل ہے اب دوبارہ سے میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ گرین کی پیچھ اورنج ہے تو میں اس لائن میں وائٹ بول رکھوں کہ جو ہے وہ گرین بول اس کو بھی نظر نہ آئے اگر وہ کوشش کر رہا ہے اب وہ پہلے گوشن شوٹ کھیلے گا اب وہ جا بھی سکتی ہے گرین میں تو صرف ایسی چانس لے رہا تھا اسے انجوائی کرنے کے لئے کھیل رہا تھا آپ لوگ کو پتائے کہ جو ہے میں بلکل بھی ہارٹ بھی کھیلتا ہوں اور نہ میں لیگ کے لئے کھیلتا ہوں نہ کنٹری کے لئے نہ ورلڈ کے لئے جبارہ ہم بیک سپن کھیلیں گے وائٹ بول کو کوششن سے چھپکائیں گے تو یہ کوئی چھپکانا تھا لیکن تھوڑا مستا ہوگا لیکن نو ایشیو ابھی بھی جو ہے وہ اس کو گرین نہیں نظر آ رہی ہے کیونکہ بلو کوششن سے تھوڑا اوپر ہے تو اس لئے ہم بچ گئے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ایک ہی کیو یوز کرو اور اس میں پریٹس کرو جتنا اچھا آپ کو کیو وال کنٹرول ہوگا اتنا آپ کے لئے فائدہ ہوگا تو اب اب اس کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرا جو انٹینشن ہے وہ ٹائم ضائع کرنا ہے اور جیتنا نہیں ہے تو اب یہ بلو کو جو ہے بلکل قریب دارا ہے سیفٹی کے لئے بلو کوشن چھپائیں گے یا لٹ کے پیچھے یا بلک کے پیچھے تو پہلے میں نے جو ہے وہ ٹاپ سپنگ سیلیکٹ کر لی جو کہ ٹاپ سپنگ جو ہے وہ فائدہ نہیں تھا تو اب پیچھلے ہم کھیلیں گے سٹن شوٹ اسٹن شوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سلو پاور ہے چونکہ ہمارا ڈسٹنس وائٹ بول کا اورنج کے بہت قریب ہے تو ہم نے سلو شوٹ کھیلا آپ دیکھیں بول جب اورنج سے کانٹیک کیا تو تھوڑا سا آگی گئی تو اس سے کہا کہ اب ہم پورا جو ہے وہ ریٹ کے بیچے چھپ رہے ہیں اب اس کے سمجھ میں آگیا کہ اس کو کیا کرنا ہے لیکن ابھی بھی ہم یہ ہی کریں گے کہ جو ہے وہ سیفٹی کھیلیں گے کافی سبسکرائبر مجھے چیلنج کرتے ہیں لیکن میں انفورچنٹی نہیں کر سکتا ہوں جو کہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں اور اسیئے میں ہر فریڈے کو جو ہے وہ لائب سٹریم کرتا ہوں اور ابھی یہ شوٹ اچھا کھیل سکتا تھا گرین کو ٹاپ پوکٹ میں لیکن اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ بھائی مجھے جو بلیک کو سیفٹی کر لیے تو یہ بھی اچھے شوٹ کھیل رہا ہے خیر نو ایشو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تک میں سیفٹی شوٹ کھیل سکتوں میں کھیلتا رہا ہوں جب تک کہ میری دوسری جو سولیڈ سپالز ہیں وہ ٹیبل پہ ہیں ذکر میں کھلتا رہوں گے اب دیکھیں اب اس نے دیکھ لیا کہ میری بلو جو ہے وہ سیف ہو گئی ہے اور بلیک بلیک بول بھی سیف ہو گئی ہے تو اب جو ہے وہ اس نے میری سولیڈس کو اٹیک کرنا شروع کر دی ہے اچھے کرکے جو کہ ہم مجھے بتا تھا کہ ابھی نہیں تو تھوڑی دیر بعد یہ سٹارٹ کرنی دے گا فیڈیو اور اس کے پاس پہ دوسرا آپشن ہے نہیں اس وقت مجھے کیا کرنا چیئے تھے کہ مجھے تھوڑی سی وائٹ بول کو لیف سیٹ کی طرف رکھے بیک سپن کھیل کے وائٹ اوپر لے جاتا ہے لیکن میں جو ہے وہ بتا نہیں کیوں ایسے شورٹ کے لئے مجھے میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تو اس لئے میں جب اپنی ویڈیو دیکھتا ہوں تو اپنے ہی شورٹ سے لرن کرتا ہوں کہ یار میں نے یہ غلط کیا اور یہ صحیح کیا یہ بھی ایک طرح سے بہت دفکل شورٹ تھا چونکہ اگر میں ٹائٹ اینگل لیتا تو وائٹ بول جو ہے وہ بوٹم لیفت میں بھی جا سکتی تھی تو یہ دفکل شورٹ تھا میں اس کو ابھی بتا رہا ہوں کہ دیکھ بھائی میں جو ہے وہ سیفتی کھیلنے کے بعد بھی جو ہے وہ دفکل بلیک لے رہا ہوں اور یہاں بھی یہ مسئلہ ہوا کہ جو ہے وہ پاکٹ کی قریب آگئی ہے پشن سے دور ہٹ گئی اس نے مطلب بلیک ایزی ہے اب اگر اس کو گرین کھیلنا چاہیے تھا فورس اینگل کر کے مطلب تھوڑا سا لیفٹ سائٹ رائٹ سائٹ پہ ایم کر کے تاکہ وائٹ بول جو ہے وہ قریب بھی روک جائے لیکن نائس کے اندر اس نے جو ہے وہ اس شورٹ میں نہ تو کوئی سپن یوز کری نہ تو کوئی جو ہے وہ کیو بول کنٹرول کیا بس اس نے شلو شورٹ کی رہا اس نے کہا ٹھیک ہے ایزی بینک شورٹ ہے ہم کر لیں گے اب دیکھیں یہ اس بینک شورٹ میں جو ہے وائٹ بول کہاں جا رہی ہے تو اسی لئے کہتا ہوں کہ کیو بول کنٹرول بہت ضروری ہے اور یہ بغیر پریکٹس کے نہیں آتا ہے حالکہ اس کے پاس بہت ساری برلن رنگز ہے لیکن ابھی بھی یہ جو ہے وہ بچو والی مسٹیک کر رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیوز آپ کو کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ لوگ ویڈیوز کو پریکٹس کریں گے اور پر بھی کوئی کوئی کوششنز ہو تو پلیز اس کو جو ہے وہ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیں جو کہ کافی لوگ کو کوششن ہوتے ہیں محسن بھائی کوئنز کیسے ملیں گے محسن بھائی کیش کیسے ملیں گے تو ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کریمی ہے جب کس طرح آپ کیش کما سکتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں اور جو نیچے بہت بڑا جو ریڈ بٹن ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیں اور ریڈ بٹن کے برابر میں جو گھنٹی ہوتی ہے اس کو بھی دبا دیں تو میں آپ لوگ کے لئے اپنی ویڈیوز کے لئے سارا دروازہ کھول دوں گا خوش رہیے اپنا خیال رکھئے اپنے ایک آنک کا خیال رکھئے بہت بہت دھنے وال اللہ حافظ